اسلام علیکم دوستو دوستو فیچر پیرن لیب کی جارم سے آپ کا دوست آپ کا بھائی آزم علی ایک بار پھر آپ کی حظمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے دوستو آج ہمارے پاس یہ نوکیا ایک سو چھے کا نیو مارڈل ہمارے پاس آیا ہے تو اسے مسئلہ یہ کہ یہ آن نہیں ہوتا کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ ایک دو دن تک ہی پانی میں سیل کرتا رہا ہے اور اس کے بعد انہوں کو ملے اور ملنے کے بعد جب انہوں نے آن کیا تو آن نہیں ہوا تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس لے کر آئیں تو آج ہم انشاءاللہ اسے ٹھیک کریں گے اور اسے آن کریں گے تو دوستو آپ نے ویڈیو کو جو ہے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے اور نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے ویڈیو کے بارے میں تو دوستو جو نئے آنے والے دوستہ ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکان کو لازمی تباہ لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ان کے پاس پہنچتی رہے تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف تو پہلے اسے ہم اوپن کرتے ہیں تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس میں یہ بینٹری بھی ڈلی ہوئی ہے لیکن یہ آن نہیں ہوتا اور سپلائی پر بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو دوستو یہ پزل لیتا ہے اور رک جاتا ہے وہاں پہ تو ابھی ہم اسے اوپن کریں گے موسیقی تو دوستو LCD ہم نے اس لئے اتاری ہے کیونکہ یہ نیچے ہے بالکل IC اور LED جو ہے تو اگر ہم میٹ لگاتے تو وہ بھی خراب ہو جانی تھی تو ابھی ہم اسے جو ہے PCV بورڈ میں فٹ کریں گے اور IC کو اتاریں گے پہلے جو اس کے اوپر یہ شیل لگی ہوئی ہے یہ اتاریں گے اس کے بعد ہم IC کو اٹھائیں گے ریبال کریں گے ریبال کرنے کے بعد ہم لگائیں گے تو دوستو انشاء اللہ یہ ہونے ہو جائے گا ملت کریں گا ملت کریںαι ب підF com ملت کریں گیا لوگ تو دوستو آپ چیک کر سکتے کہ ہم نے اس کی آئی سی اٹھا لی بلکل اچھی طریقے سے یہ والے پین بھی ٹھیک ہے اور ادھر آئی سی پر بھی پین اس کے بلکل ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے ریبال کریں گے ریبال کر کے دوبارہ لگائیں گے تو بوڑ پا ہم نے ایک سائٹ پا رکھ لیتے ہیں تو بوڑ پا رکھ لیتے ہیں یہ ببل فل کر لینا ہے اس کے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تیشو کی مدد سے اسے اوپر سے اسے واش کر لینا ہے ڈھنٹا ہونے کے بعد آپ نے اس پر لیکوڈ یوز کرنا اور اس آئی سی کو جو ہے وہ اتار لینا ہے سٹینسل سے علیدہ کر لینا ہے آپ نے دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے باب ببل بہت اچھی طریقے سے بان چکے ابھی ہم آئی سی کو اس ٹیپ سے اتاریں گے اور اس کے بعد ہم اسے ایک دفعہ پیر براش کے ساتھ جو ہے وہ واش کریں گے ہم آئی سٹینسل سے اتار ہیں imagine ne sکتے ہیں ہی نے اسے zouкоan بات مانو mest وقت 見 وہاں口 اسے کیkommen لیکن دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بابل بہت ہی پروفیکٹ جو بان چکے ہیں تو ابھی ہم جو ہے اس پار تھوڑی سی پیش استعمال کریں گے تاکہ اس کے جو بابل ہیں وہ سموت ہو جائے آئی سی کے ساتھ اچھی طرح سے ساتھ اچھ پیش استعمال کریں گے دوستو ابھی ہم جو ہے آئی سی کو تھنڈا ہونے تک ایک سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ تھا لیتے ہیں ممبائل کا اس کے پین جو ہے وہ واش کر لیتے ہیں دوستو ہم جو ہے بوڑ کو واش کر لیتے ہیں دوستو ابھی جو ہم نے آئی سی کو واش کر لینا ہے ابھی دوستو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے جو ہے آئی سی کو وہ واش کر لینا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یا ہم نے اچھی طرح سے اسے واش کر لیا یہ بابل بھی اچھی طریقے سے بن گئے تو ابھی جو ہم اسے بورڑ پر فٹ کریں گے لگائیں گے اور لگانے کے بعد اسے ہون کریں گے تو پہلے آپ نے تھوڑی سی پیسٹ اس پر استعمال کر لینے اس کے بعد آپ نے آئی سی کو اس پر فٹ کرنا ہے موسیقی 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 دوستو ابھی آئی سی جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس پر کوئی بھی لیکوڈ یوز کریں گے اور لیکوڈ یوز کرنے کے بعد ہم اسے واش کریں گے واش کرنے کے بعد ہم اس کی ایلی ڈیس پر جو ہے وہ لگائیں گے آئی سی لگانے کے بعد دوستو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدھا پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ٹاچ ہوتا بوڑ کے ساتھ تو مبائل آن نہیں ہوتا تو آپ نے گبرانہ نہیں بلکہ دوبارہ اسے تھوڑی سی ہیٹ دینی ہے ہیٹ دینے کے بعد جو آپ نے اسے آن کرنا انشاءاللہ وہ ہو جائے گا محوش سوا Dist müsst شہر عند ویسن اتخ Polish آپ کو کبھی 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 کبھ اینجے 好吧 آپ کو کبھی 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 .. 1 سکر کے بعد ٹھیکال تو آپ چاک کر سکتے دوستو کہ ہم نے اس کیا آئی سی ربال کیا دوبارہ لگایا اس کے بعد موبائل کو ہم نے اون کیا تو موبائل جو ہمارا بلکل جو اوکے ہو چکا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا کیپ ایڈ چیک کراتا ہوں کہ یہ بھی ورکنگ میں ہے یا نہیں تو آپ چیک کر سکتے کہ اس کا کیپ ایڈ جو بلکل ورکنگ میں ہے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرو شیئر بھی کر دیا کرو دوستو تو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ